اسلام علیکم سیسٹیو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فاق عزیزر ڈالتے ہیں آج کی ہرڈائنز پر وزیر عظم کے معاونے خصوصی برائے امور نوجوانہ نے اسمان ڈار کا پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا دورہ وزیر برائے سپیشل ایڈوکیشن ڈی پیو سیال کورٹ اور ڈی پیٹی کمیشنر سیال کورٹ بھی معاونے خصوصی کے ہمراہ موجود تھے چیف اپریٹنگ آفیسر محمد کامنان خان نے ادارے بارے تفصیلی بریفنگ دی معاونے خصوصی اسمان ڈار کو اتھارٹی کے مختلف شعبہ جات کا دورہ کرایا گیا وزیر آدم کے معاونے خصوصی برائے امور نوجوانہ نے اسمان ڈار کا کہنا تھا کہ سیف سٹیز ہیڈکوارٹر آنے کا بہت اشتیار تھا یہاں آ کر بہت ہی خوشی محسوس کر رہا ہوں آپ پر فخر ہے نوجوان عملے کی کارکردگی قابل ستائش ہے بہت جل سیال کورٹ میں بھی سمارٹ سٹیز پروجیکٹ شروع کیا جائے گا چیف اپریٹنگ آفیسر محمد کامران خان نے اتھارٹی کی جانب سے عزازی شیلڈز پیش کی ڈی آئی جی شہزادہ سلطان نے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور کے عہدے کا چارج سنبھال لیا انویسٹیگیشن ہیڈکوارٹرز میں ڈویجنل ایس پیز اور دفتری عملے سے الہدہ الہدہ میٹنگز ایس اس پی انویسٹیگیشن زیشان اسغر نے کرائم کے حوالے سے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کو تفصیلی بریفنگ دی ڈویجنل ایس پیز کو سنگین مقدمات میں ملوث ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کرنے کی ہدایت ڈی آئی جی انویسٹیگیشن شہزادہ سلطان کیا کہنا ہے کہ کام ہی میرا ایجنڈا ہے جرائم کے خاتمے کے لیے سب کو مل کر ایک ٹیم بن کر کام کرنا ہوگا انویسٹیگیشن پولیس مصطفیٰ ٹاؤن لاہور نے چور گینگ کے دو ملزمان گرفتار کر لیے گرفتار ملزمان میں گروہ کا سرگناہ ارشد یعقوب اور اس کا ساتھی خالد مسیح شامل گرفتار ملزمان سے نقدی دو موٹر سائیکلز چار موبائل فانس اے سی اور دیگر قیمتی اشیاء برامت ملزمان کا شہر کے مختلف علاقوں میں جوری کی متعدد وارداتوں کے طرف ایس پی ستر انویسٹیگیشن منصور کمر کی سربراہی میں ملزمان کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کیا گیا انویسٹیگیشن پولیس شاہد باغ لاہور نے چور گینگ کے تین ملزمان گرفتار کر لیے گرفتار ملزمان میں گروہ کا سرگناہ احمد سراج اور اس کے دو ساتھی ولی خان اور اسمائیل خان شامل ملزمان سے نقدی، تین موٹر سائیکلز، تین موبائل فانس اور ناجائز اسلحہ برامت انویسٹیگیشن پولیس بدامی باغ لاہور نے قاتل منیر عرف بدر کو گرفتار کر لیا اشتہاری ملزم منیر پانچ ماہ قبل اپنے ساتھیوں کے ہمراہ حارس نامی شہری کو قتل کر کے فرار ہو گیا تھا قتل کی واردات میں ملوث دو ملزمان احمد علی اور نبیل احمد کو پہلے ہی گرفتار کریا جا چکا ہے انویسٹیگیشن پولیس نیو انار کری لاہور نے بابو جیب تراش گینگ کے دو ملزمان گرفتار کر لیے گرفتار ملزمان میں گینگ کا اثر گانا نکاش احمد، عرف بابو اور اس کا ساتھی علی حسن شامل ملزمان سے لاکھوں روپے نقدی، موٹر سائیکل اور دو موبائل فانس برامت تھانا صدر دیپالپور اکارا پولیس نے منشیات کا ہول سیل ڈیلر گرفتار کر لیا ملزم گامن پاک پتن کا رہائیشی ہے ملزم سے دس کلو سے زائد چٹس برامت مقدمہ درج تھانا شاہپور صدر سرگودہ پولیس نے شراب کشید کرتے منشیات فروش رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیے ایسے چوالی نواز شاہ نے سب انسپیکٹر زہیب حسن اور پولیس ٹیم کے ہمراہ ریٹ کیا ملزمان فروش ریاست علی سے سینکڑوں لیٹر شراب برامت مقدمہ درج تھانا منچن آباد پہاولنگر پولیس نے بی کٹیگری کا اشتہاری مجرم گرفتار کر لیا اشتہاری ایمان اللہ مختلف ازلاں میں روپوش تھا ڈسٹرک پولیس آفیسر قدوس بیک کا کہنا ہے کہ آخری مجرم کی گرفتاری تک کر روای جاری رہے گی یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لئے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.tv موسیقی موسیقی موسیقی